یہ ہم ریپیٹیڈلی سنتے ہیں کہ جی ملک اگر حکومت نہ آتی جو موجودہ حکومت ہے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا ہے آپ آلیہ حمزہ صاحبہ آپ نے تو اس ملک کو دیوالیہ ہونے کے دھانے پر پہنچا ہی دیا تھا بڑی مشکل سے اس کو بچایا گیا اور یہ آشاریہ چار عرب سفر آشاریہ چار کی جو اس وقت گروت ریٹ ہے یہ بھی نہ ہوتی اگر آپ اس وقت حکومت میں ہوتے صاحب مجھے اکثر جو ہے نا مطلب افسوس اس بات کا نہیں ہوتا ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک تباہ کر کے بھی نہ یہاں پر آ کر جس طرح کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور مطلب بڑے گٹس چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے اتنی کنوکشن کے ساتھ یہ آ کر یہاں کہانیاں سنانا اور یہ سب کچھ ملبا پی ٹی آئی پر ڈال دینا مجھے یہ بتائیں پندرہ دن پہلے کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اسی وزیر آزم کی سٹیٹمنٹ تھی جی میں تو مہنگائی مارچ کرنے آیا ہوں اور میں تو ملک کو بارہ پرسن کی مہنگائی ہے پانچ پرسن کی مہنگائی پر لے کر جاؤں گا ڈالر انہوں نے سو روپے کا کرنا تھا ستر روپے پر انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول لے کر جانا تھا بھاکی تو باتیں آپ چھوڑ دیں ان کی یہ انہیں کسی نے لاکر یہ حکومت جو ہے نا یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم سے سنبھل لی رہی چلے آئیں اس حکومت کو لے لیں یہ خود اپنی مرضی سے اس حکومت میں آئے تھے اور میں یہ بتاؤں جب مورخ لکھ رہا ہوگا نا ہسٹورین ویل رائٹ دس ٹنگ تو وہ کیا لکھے گا وہ لکھے گا کہ یہ اس چیز کو ری بیلڈنگ پاکستان کہتے تھے اور اس چیز کو ملک کو بچانا کہتے تھے کہ جس میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت بارہ سے پندرہ پرسنٹ کے اوپر گر رہی ہے جب سالانہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کا تخوینا لگے گا نا تو اپنے ٹارگٹ سے دس بلین ڈالر ہم نیچے جائیں گے اور کل کی ریپورٹ آئی ہے کہ دھائی ارب ڈالر صرف کرنسی ایکسچینج کے لیے اس کی ایجسمنٹ کے لیے اس حکومت نے عوام کے ضائع کر دی ہے یعنی پاؤں پڑے ہوئے ہیں یہ آئی ایم ایف کے ایک ارب ڈالر لینے کے لیے لیکن اپنی نا اہلی کی وجہ سے ایکسپورٹ میں کمی ریمیٹنسز میں کمی ڈالر ایجسمنٹ میں کمی ڈالر ایجسمنٹ میں کمی ڈالر ریٹ 6% کی گروہ کو آج ایم ایف کہہ رہے ہے 0.5% کی آئے گی ایڈی پی کہہ رہے ہے 0.4% کی آئے گی باقی سارے ادارے ان کی کریڈٹ ریٹنگ کو نیگٹیب میں لے گئے ہیں جو جو ڈیفالٹ سویپ ریٹ تھا نا جس کو ڈیفالٹ سویپ ریٹ کہتے ہیں 5% کا تھا جس دن بوٹ آف نو کانفیٹنس ٹیبل ہوئی تھی یا مان لوں یا میں عوام کے حالات کو مان لوں جب اس دنیا کے اندر بنگلہ دیش انڈیا اپنی ایکسپورٹ اپنی کرنسی کو ٹھیک کریں پاکستان کی کرنسی گر رہی ہے لیکن آلیہ صاحبہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے ایک منٹ اگر معیشت کی صورتحال اگر آپ معیشت کی بہت اچھی صورتحال چھوڑ کر گئے تو کوئی اپنے پیروں پر سیاسی کلہاری تو نہیں مارتا نا کہ اتنے سخت فیصلے کرے اور وہ تمام معاشی فیصلے مشکل فیصلے لے کے جس کے طور پر سیاسی ساتھ متاثر ہو اگر صورتحال بہتر ہوتی تو یہ حکومت کو اس حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ پیٹرول کو اٹھا کر لے جاتے پونے تین سو روپے پر نہ کرتے وہ اگر ان کو کوشن مل رہا ہوتا ایکانومی سے یہ صورتحال تو کوئی حکومت ان کو دے کر ہی گئی مجھے میں آپ کو نا 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 میں بڑی اچھی طرح آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں یہ وہی ڈر ہے جو اب ڈر ہے ان کو الیکشن میں جانے کا یہ وہی ڈر تھا امران کھان کی حکومت کو گرانے کا جو خنم دستگیر صاحب 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 جاوید جو ہے لطیف صاحب اور پرسو بلاول زرداری صاحب اس سیملی میں بتا چکے ہیں کہ جی یہاں پر انہوں نے یہ کہنا تھا ہماری دس سالہ منصوبہ لے کر امران کھان آیا ہوتا پتہ نہیں ان کے دماغوں میں امران فوبیا کتنا سوار ہے کہ اس دس سالہ منصوبے کے اوپر انہیں کہا گیا کہ چھلانگ مارو اور آجو مجھے یہ بتائیں اگر اتنے حالات ہم برے چھوڑ کر گئے تھے تو یہ منٹوں کے اندر دس بلین ڈالر کہاں پر لے گئے اور روز کا کرزہ چل رہا ہے یہاں پر روز کا کرزہ چل رہا ہے دس مہینے کیا ہے ایک سال کے اندر روز کا جو ان لوگوں کے حالات ہیں نا جتنا ہم نے ساڑھے تین سال میں لیا تھا اتنا یہ ایک سال میں چڑھا کر جا رہے ہیں اس ملک کے اوپر باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں اس وقت جو خطے غربت سے لوگ جا رہے ہیں اور میں نہیں کہوں گی حفیظ پاشا صاحب بتا رہے ہیں چالیس لاکھ لوگ تو خطے غربت سے نیچے گر گئے اور ان کی جو پریڈکشن ہے یعنی آپ کی گروت ملک کی چھے پرسنٹ سے نیگٹیف ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ میں چلی گئی ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا یہ ملک بچانے آئے تھے ذرا میں آپ کو یہ بتاتے ہو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے صرف پیٹرول کی پرائیس کے اندر ایک سال کے اندر اور یہ ڈیٹا ان سے کہیے گا پی بی ایس ڈیٹا ذرا نکال کے رکھئے گا اسی پرسنٹ انکریز ہوئے ڈیزل کی پرائیس کے اندر سو پرسنٹ انکریز ہوئے عام بندہ جو اس کا الیکٹرسٹی کے چارجز ہے اس کے اندر صرف ایک یونٹ کے اندر انہوں نے دس پرسنٹ کا انکریز کیا ہے گیس چارجز کے اندر انہوں نے ون ایٹی ایٹ پرسنٹ کا انکریز کیا ہے اور میں صرف اتنا بتا دوں مگر کیوں کیا ہے انہوں نے انکریز پچاس پرسنٹ انکریز کیا ہے میں بتاتی ہوں ان کی نا اہلی تھی کیونکہ ہم الیکشلز میں جا رہے تھے اور ہمیں لگا تھا کہ یہ گیاستہ یارہ سو عرب کی کرپشن ایک سکنڈ پلیز دیکھیں میری بات سنیں میں نے ان کی نا اتنی اللوجیکل باتیں پورے پانچ منٹ سنی ہیں اب ذرا ان کو کہیں پیشن سے سننا سیکھیں مجھے صرف اتنا بتا رہے ہیں ان کے کنسٹریشن ہو کہ وہ پیش کریں میں وہ ہی بتا رہی ہوں ان کو کرنے کی بات نہیں ہے ان کی کامپیٹنس لیول ہی نہیں ہے جس شخص کو لایا گیا تھا نا ایک کہہ کے کہ جی بیسٹ ایڈمنیسٹریٹر ہے اس نے یہ پروف کر دیا کہ میری ایڈمنیسٹریشن ہے مجھ سے گلیاں نالے پکے کرا لو جس کو لایا گیا نا انہوں نے کہہ کے جی بیسٹ فینانس مینسٹر ہے وہ بیسٹ فینانس مینسٹر اور جو کہتا تھا میں آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا چاہتا ہوں آج آئی ایم ایف ناپو سے چلنے چھپا رہا ہے اور ایک کرب ڈالر بھی نہیں دے رہا صرف ایک سکتے ہیں نہیں نہیں ناکام ہونے کی بات ہی نہیں ہے بات ساری ہے کہ جب آپ کی کنسٹریشن ہو یارہ سو ارب روپے ماف کرانے پر الیکٹرولر ریفارمز کرانے کے اوپر یہاں پر آپ احساس راشن والی قرآدات کو تو کویش کر دیں یہاں پر باجمات سارے یہاں پر پہنچ جائیں یا یہاں پر ساری کی ساری کنسٹریشن ہو کہ عدلیہ کو ہم نے اس کے اختیارات کو کم کیسے کرنا ہے چلیں اسے ہمیروں سے چار سو روپے کا پیٹرول بیچیں اور غریبوں کو آپ دو سو روپے کا پیٹرول بیچیں یہ بھی ایک پرٹیکل مجتمع نہیں لگ رہا ہمیں ٹارگٹڈ سبسیڈی دینی ہے عریب تک کو دینی ہے پتہ نہیں یہ ممکن بھی ہے یا نہیں یہ تو سوال ہے نا کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے یا نہیں ہے اس میں بہت سارے لوپ ہو جا بھی جی آلیہ صاحب یہ ایسے ہی ممکن ہوگا جس طرح آئیٹے کی لائنوں میں انہوں نے لوگ کو کھڑے ہو کر مروایا تھا میں نا برادر پکچر پر بات کرنا چاہتی تھی ایک دو منٹ میں میں پہلے ان کی بات کا جواب دے کر ذرا شاہد صاحب کی بات کا جواب دے دوں بیس ارب کا جب انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا تھا نا تب ہی آ کر ہمیں یہ بتا رہے تھے ہم تو ایکانومی بہت اچھی چھوڑ کے گئے تھے آج وہی باتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئے اپنی ایکانومی کا ایک روڈ میپ دیکھ کر گئی ہے کاش کہ آپ نے اس ایکانومی کے روڈ میپ کو کانٹینیو ہونے دیا ہوتا تو آج ریمٹنسز بھی ہوتی ہے آج ایکسپورٹس بھی ہوتی ہے آج انڈسٹریز بھی لگی ہوتی ہے آج نہ معاشی بہران ہوتا نہ عدالتی بہران ہوتا نہ عوام کا بہران ہوتا جو یہاں پر بات کرنا چاہی تھی امران خان نے تو صرف ایک سیکنڈ پلیز ایک منٹ آپ تو ٹیکسی نے پورا لے کر دے سکے آپ آگے کی کیا بات کریں گے اب ذرا نہ سکون سے ذرا سنیے گا کیونکہ میں بہت بروڈر پکچر کی بات کرنا چاہتی ہوں میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی کہ کونسی معاشی بدحالی یا اکیس سرب دے کر آپ اس ملک کو کیسے بچا سکتے تھے شاید صاحب یاد کریں وہ وقت جب امران خان گیا تھا وہاں پر رشیہ سے سستا تیل لینے سستی گندم لینے اپنے عوام کے لئے جس کی کسٹ اس کو پی کرنی پڑی بلٹ آف نو کانفیڈنس کے سورت میں دیکھیں ایک منٹ صاحب پلیز ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کریں آج اس سے جو بات بولیے سعودیہ ایران کے ساتھ ویتنام کے ساتھ اپنا انڈسٹریل فرنٹ یہاں پر شروع کر رہے ہیں ہم یہاں پر کیا کریں ہم یہاں پر مقدمات بنا رہے ہیں دہشتگردی کے بغاوت کے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہے پیریس کی اگر میں بات کروں وہ فرانس کیا کر رہے ہیں فرانس کے الین جی کے جتنے سعودے چائنا کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ ڈالر میں نہیں ہو رہے ہیں وہ چائنیز کرنسی میں ہو رہے ہیں برازیل میں اس سب جو سب سے بڑا ریزرو ہے وہ چائنیز کرنسی کا ریزرو ہے اور اسی طرح سے جپان نے یونائٹیڈ سٹیٹ اور اپنے الائز کے ساتھ جتنی بھی جو بائنگ تھی وہ بند کر دی اور رشیہ سے آئل لے رہے ہیں یہ ایک بروڈر پکچر ہے جس بروڈر پکچر کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے اگلے اکنومک کر رہے تھے اس دن جب عمران کان آیا تھا تو اپنا اکنومک روڈ مائپ لے کر آیا تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا ان چودہ پارٹیوں کو کمپنی کو کہ آئے اور بتائیں میں نے اپنا اکنومک ایک آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ یہ میرا روڈ مائپ ہوگا جب میں حکومت میں ہوں گا آپ کا روڈ مائپ کیا ہے آپ کا روڈ مائپ یہ ہے عوام کو آٹو کی لائنوں میں لگا دو ان کو وہاں پر مار دو عوام کو سبسیڈی پیٹرول والی جو پوسیبل ہی نہیں ہے اس کی لائن کے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو یہاں پر آ کر آج ابھی کی خبر چل رہی ہے پندرہ عرب روپے انہوں نے عوام کے اوپر ایک اور بجلی بم گرا دیے ایک ابھی جب فرسٹ آئے گی جو فرسٹ آف دا منت آئے گی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کم کریں گے پیٹرول کی پرائیس پیٹرول کی پرائیس میں اور اضافہ کر دیں گے یہ لوگ روز کی بیسز کے اوپر یہ ٹیکسز بھی اضافہ کریں انٹرس ریٹ کے اندر اضافہ کریں عام عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے یہ نہیں ہے اگر آپ اسی چیز کو کانٹینیو کرتے سستی گندوم لیتے سستا آئل لیتے سستی چیزیں لیتے انڈیا اپنا ریلائنس کر رہا ہے چاہے وہ امریکہ کا علائے ہے اگر بروڈر پکچر ہی دیکھنی ہے تو اتنا حوصلہ تو کرتے صرف یہ کہہ کر کہ امریکہ ہماری لائف لائن ہے اب اس لائف لائن نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے ایک ارب ڈالر کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی منتے کرنی پڑی ہے آپ کو سعودیہ کے کہہ رہے کہ میں تک تک نہیں کروں گا جب تک مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی رولر پوست ہے جو جلین